سبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان چار جون یعنی ریزلٹ ڈے پر شہر بازار میں ایسی سنامی آئی کہ نویشکوں کے تیس لاکھ کروڑ روپے ڈوب گئے کانگریس سانسد راہول گاندی نے اسے ہندوستان کے شہر بازار کا سب سے بڑا گھوٹالا قرار دیا راہول گاندی نے یہ عاروب بھی لگایا کہ ایک جون کو بی جے پی نے فرضی ایگزٹ پول کروایا اس کے بعد پردھان منطری گریہ منطری اور وکت منطری نے لوگوں کو شہر بازار میں پیسہ لگانے کی اپیل کی انویسٹمنٹ کرنے کو کہا نویشکوں نے بڑے پیمانے پر شہر خریدے اور تین جون کو سٹاک مارکٹ نے ریکارڈ توڑ دیے لیکن چار جون کو اچانک سے شہر بازار دھڑام گھو گیا پبلک کے تیس لاکھ کروڑ روپے ڈوب گئے لہٰذا اس گھوٹالے کی جانچ جے پی سی سے کرائی جائے امیچہ کہتے ہیں buy shares before 4th june 19 میں ناریندر مودی جی کہتے ہیں stock market will break records on june 4th پھر 28 میں کو repeat کرتے ہیں 31st میں massive stock activity 3rd june کو stock market سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے اور 4 june کو خٹاک سے stock market underground چلا جاتا ہے 4 june کو شہر بازار کیوں ہوا دھڑا کس کی وجہ سے خودرہ نوشکوں کو ہوا 30,000 کروڑ کا نقصار ہندوستان کے دھیاز کے سب سے بڑے شہر گھوٹالے کا الزام ستہ کے شکر پر بیٹھے لوگوں سے شول جیسے چپتے سوار angry young man کے انداز میں میڈیا سے مخادی براہول گاندھی کے تیور سے صاف ہو گیا کہ سنسط کا مونسون ستر ستہ کے لیے کتنی مصیبت لانے والا ہے دیش کی سب سے بڑی پنچائت میں مدتوں بعد ایک طاقتور وپکش آنے والا ہے اس سوال کے کہ خودرہ نوشکوں کے 30,000 کروڑ روپے کا نقصار کیوں ہوا پردھان منتری اور گریہ منتری نے شہر خریدنے کی سلاح کیوں دی یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گھپلا ہو رہا ہے ہزانوں کروڑ روپے یہاں پہ انویسٹ ہوئے ہیں فورن انویسٹرز نے انویسٹ کیے ہیں اور اس کے بعد 30,000 کروڑ روپے کا لوس ہوتا ہے کس کا لوس ہوتا ہے ریٹیل انویسٹرز کا لوس ہوتا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کی سٹاک مارکٹ کی ہسٹری کا سب سے بڑا سکیم ہے پردھان منتری نے دیش کی جنتہ کو investment advice کیوں دی اور پانچ کروڑ پریواروں کو جو انویسٹ کرتے ہیں ان کو پردھان منتری نے ہوم منسٹر نے سٹاک کھریدنے کا آدیش کیوں دیا اور پی جے پی کے بیچ میں جو فیک ایگزٹ پولسٹرز ہیں اور یہ جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے بیچ میں کیا کوئی رشتہ ہے اور اگر رشتہ ہے تو کیا ہے چار جن کو جب ایویم میں بند جنہ دیش کی گنتی چل رہی تھی پورے نتیجے آئے بھی نہیں تھے لیکن جیسے ہی روجانوں سے یہ سنکیت ملا کہ آپ کی بار چار سو پار تو بھول جائیے بی جے پی اپنے بھوٹے دو سو بھکتر کا آکڑا بھی نہیں چھوڑے والی شیئر بازار میں بھوچال آ گیا سینسیکس نے چار ہزار تین سو نوازی انگ کا گوتہ لگایا بی ایسی پر لسٹیٹ کمپنیوں کا اوورال مارکٹ کیاپ دھڑام ہو گیا ایک دن پہلے یعنی تین جن کو جو مارکٹ کیاپ چار سو چھبیس لاک کرو روپے تھا وہ چار جن کو لڑکتے ہوئے تین سو پنچانوے لاک کرو روپے تک پہنچ گیا راہول نے اس کتھت گھوٹالے کی کرونالوجی بتائی یہ دعویٰ کیا کہ ستہ کے شکر پر بیٹھے لوگوں نے ہی فرضی ایکزٹ پول کروائے نویشکوں کے تین ہزار کروڑ روپے ڈبائے یہ سوال بھی داگا کہ آخر فرضی ایکزٹ پول کروانے والوں اور ان ایکزٹ پولز کے پہلے شیئر مارکٹ میں نویش کرنے والے سندگد ویدیشی نویشکوں کے بیچ کا رشتہ کیا ہے 1 جون میڈیا جھوٹے ایکزٹ پول ریلیز کرتی ہے بیجے پی کا افیشل جو انٹرنل سروے تھا وہ ان کو دو سو بیس سیٹ دے رہا تھا تو یہ انفرمیشن بیجے پی کے لیڈرز کے پاس تھا انٹیلیجنس ایجنسیز نے دو سو اور دو سو بیس کے بیچ میں سرکار کو بتایا تھا کی ان کی سیٹ ساری ہیں تھرڈ جون کو سٹوک مارکٹ سارے ریکارڈ توڑ دیتا ہے اور چار جون کو کھٹاک سے سٹوک مارکٹ انڈرگرانڈ چلا جاتا ہے جو فیک ایکزٹ پولسٹرز ہیں اور یہ جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے بیچ میں کیا کوئی رشتہ ہے اور اگر رشتہ ہے تو کیا ہے سیر مڑاتے ہی اولے گری ابھی تو موڈی سرکار کے تیسرے ٹرم کی شروعات بھی نہیں ہوئی تھی سیوگیوں کو سادھی رکھنے کی تیاریاں ہی چل رہی تھی لیکن شپت گرہن کے پہلے ہی راحول گاندھی نے ایلزاموں کا ایسا بمپ ہوڑا کہ بیجے پی کی پوری ٹولی بے چین ہو گئی میڈیا سے مخاطف ہوئے پیوش گویل نے راحول کے الزاموں اور سوالوں کو نرمول بتایا بھارتی نویشکوں کو گھاٹے کی جگہ فائدہ ہونے کا دعوی بھی کر دیا پردھان منطری نے دیش کی جنتہ کو انویش کیوں دی اور پانچ کروڑ پریواروں کو جو انویش کرتے ہیں ان کو پردھان منطری نے ہوم منسٹر نے سٹاک کھریدنے کا آدیش کیوں دیا اور بی جے پی کے بیچ میں جو فیک ایگزٹ پولسٹرز ہیں اور یہ جو فورن انویش 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 بیچ میں کیا کوئی رشتہ ہے اور اگر رشتہ ہے تو کیا ہے ہم جے پی سی چاہتے ہیں ہم انویش چاہتے ہیں اور دیش اس کی سچائی جاننا چاہتا ہے وہ مارکٹ کے انویش کو بھی گمرا کرنے کی ساجش رچ رہے ہیں آج بھارت دنیا کی پانچ بھی سب سے بڑی ارث ویسطہ بن گئی کہا فریجائل فائیف اور آج ٹاپ فائیف یہ جو پچھلے ساٹ پیسٹ ورشوں میں کھل مارکٹ کیاپ تھا اس سے پانچ گنا سے زیادہ بڑت صرف موڈی سرکار کے سمئے دیش نے انو بھاب کیا ہے لوگ سبھا چناؤں میں بھلے ہی انڈیا گڑ بندن بہومت کا آکڑا نہیں چھوپایا لیکن لال کلے کا راستہ بنانے والے دیش کے سب سے بڑے سوبے U.P میں راہول اور اکھلیش کی جوڑی نے ایسا دھمال مچایا کہ 80x80 سیٹے جیتنے کا دعوہ ہے کہ یہاں پہ کلیرلی ایک سکیم ہوا ہے یہاں پہ پرائی منسٹر نے انڈیکیٹ کیا ہے یہاں پہ ہوم منسٹر نے انڈیکیٹ کیا ہے یہاں پہ فائنانس منسٹر نے انڈیکیٹ کیا ہے نورملی بی جی پی کیے پوزیشن ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کو اسمدہ اٹھاتے ہیں تو ہم پارلمنٹ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں وہی پوزیشن آپ نے اپنائی ہے اسی لئے میں نے آپ کہا کہ آپ بی جی پی کی پوزیشن لے رہی ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ ہم جی پی سی کروائیں گے اب اپوزیشن میں بہت زیادہ طاقت ہے بہت زیادہ سٹرنٹ ہے اور پورا جو پارلمنٹ کی سچویشن کو بدل گئی پھر ایک بار موڈی سرکار آنا نشجت ہے اور شاید اس بات سے راہول گاندی جی بڑے پریشان نظر آتے ہیں اور اپنے بیانوں کے ساتھ ویدیش اور دیش کے نویشکوں کو ایک بھے کے واتاورن میں نویش نہ کریں اس کے لیے اجسائت کرنے کی کوشش کرنے سوال یہ بھی آیا کہ بی جی پی جانج کی مانگ سیتر کیا کانگریس اس ماملے پر عدالت جائے گی تھانے میں شکایت درج کروائے جن کے سب سے زیادہ شیئر خریدے اور بیچے گئے ان کی جانج بھی کروائے گی راہول نے دوٹو کہا کوئی کور کسر باقی نہیں رکھی جائے گی لیکن سچا ہی JPC جانج سے ہی سامنے آئے گی یہ جو ہوا ہے یہ normal چیز نہیں ہے اس میں پردان منتری نے indication دیا ہے ہم منسٹر نے indication دیا ہے فائنانس منسٹر نے indication دیا ہے آہ آدانی جی کے چینلز کے تھرہو انٹر ویوز کیے ہیں اور فائنلی آم لوگوں نے انویسٹ کیا ہے لوگوں نے فائنانشل ایکشن لیا ہے کمپنیز نے شیئر خریدے ہیں پردان منتری نے ڈائیریکٹلی کہا ہے ہوم منسٹر نے ڈائیریکٹلی کہا ہے انڈیکیٹ کیا ہے جنتا کو کی سٹاک مارکٹ اوپر جائے گی ہوم منسٹر نے صاف کہ دیا کہ خرید چاہیے اور جب پرائن منسٹر اور ہوم منسٹر اور منسٹر ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا ریاکشن آتا ہے لوگ اس کو believe کرتے ہیں تو بلکل clear ہے کہ ان تین لوگوں نے کہا ہے یہ بھی clear ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ result 400 کا نہیں ہے 300 کا بھی نہیں ہے تو یہ ہم پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ راہول گاندی جی نے چنتا کرنی چیئے کہ جب آکڑے آرہے تھے اور ان کو زیادہ سیٹے توڑی ملی انمان سے تو مارکٹ گری تو یہ درشات ہے کہ دنیا اور دیش کے نویشکوں کا کتنا ڈر تھا کہ راہول گاندی جی کی ووٹے بڑھ رہی ہیں یا سیٹے بڑھ رہی ہیں اس کا بہر درشات ہے کہ ان کی سرکار آنے سے لوگوں میں کتنا وشواس ہے کہ تقریف آئے گی سوال یہ بھی آیا BJP کے سب سے بڑے نیتاؤں نے کہا ہے ریٹیل انویسٹرز کو میسج دیا ہے کہ آپ کو سٹاک خریدنا چاہیے ان کے پاس انفرمیشن تھی کہ ایکزٹ پولز گلت ہیں ان کے پاس انفرمیشن تھی کہ BJP کو فل مجوریٹی نہیں ملنے والی ہے اور وہ جانتے تھے تین جون کو اور چار جون کو کیا ہونے والا ہے کتنے کا تیس لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا ہے اور ہزاروں لاکھوں کروڑ روپے کا چنہ ہوئے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور ہم انکوائری چاہتے ہیں پردھان منتری پر ہوم منسٹر پر جنہوں نے ایکزٹ پول کیا ان پر اور جو فورن انویسٹرز ہیں ان پر کہ ان کی سیٹے توڑی بڑھنے سے دنیا میں اور دیش میں کتنی کھلبلی مچ گئی اب جب لوگوں کو وشواس ہو گیا کہ موڈی سرکار آ رہی ہے پھر مارکت سٹیبلائز ہو گئی اور پرانے آکڑے واپس آ گئی وہ تو کئی ساری باتیں انہوں نے کئی بار کئی ہیں جو بے بنیاد رہتی ہیں اور میں نے ابھی آکڑوں کے ساتھ آپ کو بتایا کہ نہ تو کوئی اس پرکار کا لوس ہے اور سٹاک مارکت انٹرنسک لی اس کا سوروپ ہی ایسا ہے کہ اس میں اتار چڑھاو سبحاوک روپ سے ہوتا ہے ہم JPC کروائیں گے اب opposition میں بہت زیادہ طاقت ہے بہت زیادہ سٹرنٹ ہے اور پورا جو پارلومنٹ کی situation کو بدل گئی ہم pressure لگائیں گے ڈالیں گے بہت مجھے لگتا ہے کہ جو جو پہلے راجنیتik situation تھی جس impunity کے ساتھ پردھان منتری پہلے کام کرتے تھے مجھے لگتا ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے تو دوسرا نتیجہ آئے گا سرکار پھر ایک بار آ رہی ہے اور ہمارا آتما وشواس ہے کہ ہماری سرکار نے جو دس ورشوں میں ابھی میں آکھڑوں کے ساتھ بتایا کہ 67 لاک کروڑ سے بڑھ کر آج مارکٹ کیپ 415 لاک کروڑ ہو گئی ہے حالانکہ ستتہ پکچ کے جواب سے صاف ہے کہ وہ رہول کے آروپو کو گمبیر ہی نہیں مانتی جی پی سی گٹھت کرنے کی بات تو دور کی کوڑی ہے لیکن رہول گاندھی نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ چناؤ لڑا وہ جذبہ نتیجوں سے کتائی کمزور نہیں ہوا ہے اور سنسط سے سلق تک مجبوط ویپکش کی بانگی دکھتی تھے کتھت شیئر گھوٹالا تو جھاکی ہے انڈیا کی ترکش میں بہت تیرے تیر باقی ہیں بیورو ریپورٹ نیوز 24